سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام بلال ہے آج ہم اس ویڈیو میں عدب کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے کہ عدب کی اہمیت کیا ہے عدب کی اہمیت انسانی زندہی کے شاب و روز کے میل جل مثلن رہن سہن اور لیندین کی امدہ سل و ذابت کو عدب کہا جاتا ہے ان عدب کی پبندی سے ہی انسان تحضیبیفتہ اور شہیستہ لوگوں میں شمار ہوتا ہے اگر معاشرے کا ہر فرد عدب زندہی کو ملحوز رکے تو دوسرے عدمیوں کو زیادہ آرام پہنچا سکتا ہے ورنہ ان کی تکلیف و نگواری کا باعث بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام واخشی سے واخشی قوموں کے پاس قرآن اور قومبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر گیا اور ان کو چند روز میں مخذب اور شہیستہ بنا دیا نبی عدرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کا ترجمہ ہے مجھے میرے رب نے عدب سکھایا اور بہترین عدب سکھایا لہذا ہم ان کو چاہیے کہ عدب سے اپنے عمال کو زینت بخشیں یاد رکھیں کہ جو عمل بی عدب سے حالی ہوگا وہ در حقیقت حسن و جمال سے حالی ہوگا اور برگاہِ الٰہی میں نہ پسندیدہ ہوگا حدیثِ قدسی میں آیا ہے ترجمہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے قرآن مجید میں موت و حیات کی تحلیق کی غارضیو بیان کی گئی ہے ترجمہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو اس لئے پاہیدہ کیا کہ ازمائیں کہ تم میں سے کون عمال کی لحاظ سے حسین تر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے دین سرسار عدب ہے عدب انسانوں کے لئے ڈال ہے عدب جائیسی مراس نہیں گویا کے با عدب بانصیب بے عدب بدنصیب